ڈنکی لگانے کے خواہش مند آزاروں کرکی سے یونان کی ڈنکی کی بہت بری خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو فالو کر لیں ویڈیو لائک ضرور کیا کریں بہت کنجوسی آپ کرتے ہیں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں اور جو دوست آپ کے ڈنکی لگانا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں دوستو آج جو رپورٹ ہے ہمارے پاس ڈنکی کی بہت بری خبر ہے ڈنکی لگانے کے خواہش مند ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو دوستو تک شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے آج کل غیر قنونی طریقے سے یورپ جانے کے کیا علاقات ہیں اور جو دوست کہتے ہیں کہ یہ ڈنکی کیا ہوتی ہے ان کو بتا دوں کہ کچھ لوگ ڈنکی کہتے ہیں کچھ لوگ ڈنکی کہتے ہیں وغیرہ جو لوگ غیر قنونی طریقے سے یورپ آتے ہیں اس کو یہ نام دیتے ہیں ڈنکی یا ڈنکی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو خیفت بتائی جائے کہ غیر قنونی طریقے سے یورپ آنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو جو بھی آسے ہو رہے ہیں ڈنکی لگانے والوں کے ساتھ یہ سب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ رسک لینا پڑتا ہے جن لوگوں کی خبر بتانے جا رہا ہوں ان لوگوں نے بھی رسک لیا تھا اپنی زندگی کا دوستو ایک رپورٹ کے مطابق وہ دو فروری کے اطرق حقام کا کہنا ہے کہ انہیں نو ڈنکی لگانے والوں کی علاشیں ملی ہیں جو یونان کی سراد کے بالکل ساتھ تھی اس رپورٹ کے مطابق حقام نے نو علاشیں ملنے کے بعد علاقے کی مزید علاشیں شروع کی اور دو مزید علاشیں اور تیسرے کی عالت تشویش ناک تھی جسے آسپیٹل تک لے جایا گیا اور آسپیٹل میں جا کے اس نے بھی دم توڑ دیا ایک اور خبر ساندارے کے مطابق یہ لاشیں ترکی کے قصبے اپسالہ سے ملی جو میرا تین فروری کو فرانسی سی خبر سانجنسی فرانس پریس نے رپورٹ کیا کہ ترک حقام کو ڈنکی لگانے والوں کی مزید چار لاشیں ملی ہیں جو مبینہ طور پر سرادی علاقے میں فرزن ہو کر علاق ہوئے مزید لاشی کے بعد ٹوٹل سولہ لاشیں ملی دوستو اوپر سکرین شاوٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ترکی کے وزیر داخلہ نے اس خبر کی تصدیق کی ٹویٹ کر کے اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف ٹویٹ دکھا رہا ہوں ساتھ جو لاشوں کی تصویریں ہیں وہ میں نہیں دکھا رہا وہ آپ اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دعویٰ بدھ کے روز اس وقت آیا جب ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان نے ٹویٹ پر کچھ لاشوں کی تصویر ٹویٹ کی اور یونانی بارڈر فورس پر علاقتوں کا الزام لگایا ترکی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ یونانی اکام نے ڈینکی لگانے والوں کو ترکی واپس بیجنے سے پہلے ڈینکی لگانے والوں کے کپڑے اور جوتے اتروا کر واپس بیجا اس کے دوران وہاں پر درجہ رہت منفی دو سے تین تھا سرچہ یونان کی طرف سے ترکی کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یلاشیں بائی لوگوں کے گروپ میں اسے تھی اس گروپ میں اسے بچ جانے والے لوگوں نے ترک کو کام کو اضلا دی کہ ان کے کپڑے اور جوتے اتروا کر بارڈر فورس نے واپس بیجا ہے دوستو اس سے پہلے بھی یونان بارڈر فورس نے کئی لوگوں کی کپڑے اتروا کر جوتے اتروا کر واپس بیجا اور کپڑے اتروا کر تشدر بھی کیا جس کی انٹرنیٹ پر تصویریں اور ویڈیو مجود ہیں جی تو دوستو یہ صورتی آلہ ہے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ لیبیا سے اٹلی کا جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی یورپ کا سفر نہیں ہے وہ موت کا سفر ہے ایسے جو لوگ مراکش سے یا افریقی مالک سے سپین کی ڈینکی لگاتے ہیں وہ بھی یورپ کا سفر نہیں وہ بھی موت کا سفر ہے تو دوستو یہ صورتی آلہ ہے میرا کام تھا آپ کو حقیقت بتانا امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستو تک شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس کر کے رائے ضرور دیا کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ